حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین خواب میں عورت ہے اگر دیکھے کہ اس کے پاس فراخ اور امدہ اور پاک و صاف زمین ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت صاحب سلاح ہوگی اور اقربہ یعنی رشتے داروں میں اس کو زمین کی وسط اور فراخی کے مطابق عزت اور مرتبہ حاصل ہوگا اگر دیکھے کہ اس زمین میں سبزہ اور نامعلوم نبات ہے اور جانتا ہے کہ اس کی ملکیت ہے تو دلیل ہے کہ کسی شخص کو مسلمان اور دیندار کرے گا اور خواب میں سبزہ اسلام ہے حضرت ابن سیری نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ زمین میں سبزہ اور نباتات ہیں اور جگہ بھی معلوم ہے تو دلیل ہے کہ اس کو فضیلت اور دیانت ہوگی اگر دیکھے کہ زمین پر بنا رکھی اور امارت بنائی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو دین اور دنیا میں فضیلت حاصل ہوگی اور آخر کار راہ آخرت کا ثواب پائے گا اگر دیکھے کہ اس کی زمین جنگل میں بیابان کی طرح ہے اور اس زمین کو نہیں پہچانتا تو دلیل ہے کہ دور کا سفر کرے گا اگر دیکھے کہ زمین کو کھودتا ہے اور مٹی کو کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ مٹی کھانے کے اندازے پر مال پائے گا یعنی جتنی مٹی کھائے گا اتنا ہی زیادہ مال پائے گا اور اگر دیکھے کہ زمین میں دھسا ہے اور بغیر اس کے کہ وہاں کوئی گڑا یا کوئا ہے اور اس جگہ غائب ہو گیا تو دلیل ہے کہ مرے گا مزید اسلامی انفارمیشن اور خوابوں کی تعبیریں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن حاصل کرسکیں اگر دیکھے کہ زمین کو کوئیں یا تیخانے کی طرح کھودا تو دلیل ہے کہ مسیبت میں پڑے گا یا اس سے پہلے اس کا مال طلف ہوگا یا نزایہ ہوگا اور اگر دیکھے کہ فراخ زمین میں تھا اور تنگ زمین میں چلا گیا تو دلیل ہے کہ نیک کام سے نامعلوم کام میں پڑے گا حضرت جعبر مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ زمین اس سے باتیں کرتی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو خیر و صلاح کی خوشخبری سناتی ہے دلیل ہے کہ دنیا میں بہت نیکی کرے گا اور وفات کے بعد لوگ اس کو نیکی سے یاد کریں گے اگر دیکھے کہ زمین اس کے لئے فراخ اور کشادہ ہو گئی تو اس کی درازی عمر اور فراخی عیش پر دلیل ہے اگر دیکھے کہ زمین کی پیمائش کرتا ہے تو دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا حضرت اسماعیل اشعص رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ زمین کو کاشت کرتا ہے اور جوتتا ہے تو دلیل ہے کہ کسی بڑے شغل میں مشغول ہوگا اور عورت کی طرف سے نفع پائے گا اگر دیکھے کہ اپنی زمین کو آباد کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام آباد اور نیک ہوگا اور اگر زمین کو خراب دیکھے تو اس کی تعویل اس اول کے خلاف ہے یعنی اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا اور نقصان پائے گا اگر اپنے آپ کو زمین میں بویا ہوا دیکھیں تو دلیل ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ شراکت ہوگی یا کسی عورت سے نکاح کرے گا اگر دیکھے کہ پانی آیا اور زمین کو غرق کیا اور زراد کو تباہ کیا تو دلیل ہے کہ بادشاہ یعنی حکومت وقت سے رنج پائے گا حضرت جعفر نے فرمایا کہ خواب میں زمین کو دیکھنا چار وجہ سے ہے نمبر ایک عورت، نمبر دو دنیا، نمبر تین مال اور نمبر چار ولائت